ٹھاک ہوں گے اپنے گھر میں ہی فاظر سے ہوں گے اللہ سب کو اپنے آپ زومان میں رکھیں آمین سب سے پہلے سکنٹر کرنے کے لیے ہم نے کڑائی لے رہی ہیں اس میں دو ڈیبل سپون آئل اسے کر کے رکھیں آپ نے اس کو ایسے آپ پھلال جب یہ آپ کو فیل ہو جائے کہ یہ گرم ہو گیا ہے تو اس میں آپ نے ایک ون میڈیم پیاس ایک ون میڈی پیاس دے کے آپ نے اس کو ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے شرکل براؤن ہو چکی ہے جب اس کے شرکل اس کلر کی ہو جائے تو اس کے بعد ہم اپنا شرکتیاں ہو اور ٹھیکنڈ اس میں ڈال لیں گے ٹھیکنڈ میں نے پہلے ہی شرکت سے پھر رکھ لیا تھا تاکہ بعد میں مل گیا سانی ہی جب یہ اس طرح ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں 1 ریل ٹی سپون دار مش ڈالیں گے سیری ڈالی جائیں چلی کے بعد اس میں ہمیں 1 تی سپون گارلک پاوڑر 10 با سپون میادہ ایک کے بعد آدھا کب دور اب ہم اس پورچی چلی سے مکس کریں گے چلیں گے مکس ہوئی اب ہو گیا مکس ہونے کے بعد اب ہم اس کو اس پورچی چلی کو بند کر دیں گے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں اس کے بعد لیں گے ہم میش کی ہوئے آلو اس میں ہم ڈالیں گے دو انڈے کی زردیاں اس میں ہم نے زردی ڈال دی ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں آدھا چمچ تمک تمک کے بعد ہم ڈالیں گے دو اٹھے بس ہم مکھر آدھا چمچ کالی مرس کالی مرس کے بعد ہم ڈالیں گے دھنیا اس طرح سارا ہم ڈالیں گے ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اس میں اب ہم وہ چکن ڈالیں گے جو ہم نے ڈھنڈا کرنے کے لیے رکھا چکر کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم سب سے پہلے چرٹیز ڈالیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے مزیرہ جی تو جی دیکھیں جی ہمارا مکس اچھی طریقے سے مکس ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اپنے ہاتھ پر تھوڑا اوئل لگائیں گے ہاتھ پر اوئل لگائیں گے اور پھر ہم اس کو شیپ دیں گے میں نے اب ان کو اس طرح کی شیپ دے دی ہے اب ان کو ایک ہنٹے کے لیے تکریباً ایک ہنٹے کے لیے ہمیں پریزے میں ریفیجریٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کو پرائی کریں گے سوالین جی اب ہمارا ایک ہنٹہ ہو چکا ہے اور ہم نے اس کو ریفیجریٹ سے نکال لیا ہے اس کو ہم بالز کی شیپ پہ بنا سکتے ہیں میں نے اس شیپ پہ بنایا میں نے بالز کی شیپ میں بھی بنایا ہے اس کو بنانے کے بعد ہم پہلے اس کو بیسل میں بیسے میں ڈپ کرنے کے بعد اس کو ہم جو انڈے کی سفیدی ہوتی ہے اس پر ڈپ کریں اس کے بعد بیٹھ کروز اور پھر دننا اس کو پھائی کریں چلے پھر کرتے ہیں ہمارا نوں کے بعد بیٹھ کریں جو روک کریں ہمارا نوں کے بعد بیٹھ کریں تو جی ناظرین ہماری ڈش ہوگی ہے اچھی سے تیار تو اب ہم اسکوائلیک سے ڈش میں نکال کر ابھی آتے ہیں تو جی ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری ڈش پہت پسند آئے ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنا اس کو شیئر کرنا اور ہاں چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا دعوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ